اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہونیدہ ارشد نظر ڈالتے ہیں نیوز ایڈلائنس پر خصوصی سہر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا تعلیم ادارے بند ہونے سے کرونا کیسز میں کمی آئی وزیراعظم عمران خان کی سال دوہزار بیس کی کارکردگی کا اعلامیاں جاری حکومت نے سال دوہزار بیس میں مواشی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی وزیراعظم کی کرونا پالیسی کی عالمی سطح پر پذیرائی کئی منصوبے مکمل کیے اور کئی نئے منصوبے کی بنیاد رکھی کشمیر مسئلے کو عالمی صدا پر اجا کر کرنا بھی وزیراعظم کی کارکردگی میں شامل سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات چاروں صوبائی اسیملیوں کے سپیکرز ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹفیکیشن جاری کیا قومی اسیملی کا انتخاب آئین کے تحت نہیں ہوتا جسٹس عزاز الحسن کا استفصار عام انتخابات الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت ہوئے آئین کے تحت نہیں اٹرونی جنرل کا جواب جسٹس عزاز الحسن نے کہا الیکشن ایکٹ آئین کے تحت ہی بنا ہوگا عدالت نے سمات گیارہ جنوری تک ملتوی کر دی بیرونی ملک اساسے تلاش کرنے والی کمپنی بلوڈ شیٹ کیس پر نیب کا علامیہ نیب کی موجود انتظامیہ کا محایدہ اور جرمانے پر کوئی تعلق نہیں نیب نے سال دو ہزار میں ملزمان کی اساسوں کی تلاش کے لیے محایدہ کیا نیب علامیہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا مظاہرہ فارن فرنڈنگ کیس التوا کا شکار ہونے کے خلاف کیا جائے گا مولانا فضل رحمان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو الٹ رہنے کی ہدایت پی ڈی ایم کے رہنمہ عبدالغفور ہیدری کہتے ہیں احتجاج کامیاب بنانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے کل بھاولپور میں پی ڈی ایم کا شو تھا مگر اس میں پاور نہیں تھی مریم صاحبہ نے کہا جنوبی پنجاب کو محروم رکھا گیا پچھلی کئی دہائیوں سے پنجاب میں کس کی حکومت تھی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا رد عمل کہا بھارت ہمارے ملک میں دہشک گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے اہم شواہد اور حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں پی ڈی ایم کا چورن نہیں بکا میرا مفت مشورہ ہے ذرا سانس لیں چائے پیئیں کوئی نیا چورن بازار میں لائیں آپ مکمل بٹ گئے ہیں وفاقی وزیر فواد چوزری کا ٹوئٹ معاون خصوصی پنجاب فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ نونز لیگ اور پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا الگ صوبہ بنانا تو دور پرن بھی چوری کرتے ہیں عمران خان 31 جنوری سے پہلے نہ ہی بعد میں استفاہ دیں گے پی ڈی ایم جماعتیں ایک دوسرے سے ہاتھ کر رہی ہیں گورنر پنجاب چوزری سرور کہتے ہیں ہر اپوزیشن جماعت اپنا فائدہ چاہتی ہے ان کو عوام کی فکر نہیں سینیٹ اور عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا منی لانڈرنگ اور اساسا جات کیس میں شہباز شریف اور حمزہ احتساب عدالت میں پیش عدالت کا اپوزیشن لیڈر کے وقیل کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار شہباز شریف کی عدالت سے ایک بار پھر میڈیکل بورڈ بنانے کی استعداء جج صاحب آپ اپنی پاور استعمال کریں شہباز شریف کا جج سے مقالمہ فاضل جج نے کہا آپ کو بکتر بن گاڑی سے پلٹ پروف گاڑی میرے حکوم پر دی گئی جب پاور استعمال کرنے کا وقت آئے گا تو پاور استعمال کروں گا حکومت شہباز شریف پر ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہ کر سکی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی ہونے والی ہے قوم تیار رہے شیخ رشید بتائیں آپ کے اس مرز کی دواہ ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال برس پڑے بولے نیپ نے لندن میں پاکستان کے چار ارب ڈیبوئے نیپ پر مقدمہ کون بنائے گا جز جن عمراند خان پر پارن فنڈنگ کیس کھل گیا حکومت گھر چلی جائے گی پی ٹی ایم کو کھیل کے میدان میں جلسے کی اجازت نہ دی جائے بنوی سپورس آفیسر نے ڈی سی بنو کو خط بھیجوا دیا چھے جنوری کو پی ٹی ایم بنوی سپورس کمپلیکس میں میدان سجائے گی اسلام آباد میں صداد دہشتگردی فورس کے ہاتھوں نوجوان اسامہ ستی کا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی کا پہلا اطلاع سجاری معامل خصوصی ظلف بخاری کی مقتول اسامہ کے گھر آمد کہا جوڈیشن انکوائری ہو رہی ہے ملزمان کا احتساب ہوگا بلوچستان میں مزدوروں کا قتل عام مغربی بائی پاس پر مظاہرین اور لوہکین کا جاپاہ کان کانوں کی تطفیم سے انکار دھرنا شرکہ اور لوہکین نے میت روڈ پر رکھ دی سفاک گرندوں نے گیارہ مزدوروں کو پہاڑوں پر لے جا کر بے دردی سے گونیا مار کر قتل کر دیا تھا وفاقی حکومت اور اے این ایف نے خیبر پختنخواہ حکومت کا انصدادی منشیات قانون سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا عدالت نے صوبائی قانون پر عمل درامت روکنے کی استعداد مسترد کر دی کے پی سے جواب طلب کر لیا جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے کہ اٹرانی جنرل اور صوبائی حکومت کا موقع سننا ضروری ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری محلق وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دران مزید انتالیس افواد ملک بھر میں کرونا سے جانبہ افراد کی تعداد دس ہزار تین سو پچاس ہو گئی کرونا کے مزید ایک ہزار آٹھ سو پچانوے نئے کیسز رپورٹ کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد چار لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو انتنس تک پہنچ گئی دنیا بھر میں کرونا نے مزید سات ہزار سے زائد افراد کو موت کی نیت سلا دیا پانچ لاکھ دس ہزار نئے کیسز رپورٹ امریکی ریاست کالفورنیا میں مردخانوں میں جگہ کم پڑ گئی برطانیہ میں نئی قسم کے باعث اسکول کھولنے سے انکار کر دیا گیا امریکی ایوان نمائن دگان میں پاکستان کا نون نیٹو اتحادی کا درجہ ختم کرنے کا بل مطارف کرا دیا گیا بل میں پاکستان پر حقانی نیٹ ورک کی معاملہ کا اعظام بھی آئید پاکستان کو دو ہزار چار میں بش دور سدارت میں نون نیٹو اتحادی کا درجہ دیا گیا تھا ٹرامیت نظامیہ نے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی تمام معاشی اور دفاعی امداد کا سلسلہ روک دیا تھا کشمیر میں جالی مقابلوں اور پیلٹ گنز کے استعمال کے خلاف آوازیں بلند دنیا بھر میں آج نابین افراد کے رسم الخط کا دن ہندوستانی فوج پیلٹ گنز سے نوجوانوں کو اندھا اور قتل کر رہی ہیں کشمیر میں دو ہزار بیس جالی مقابلوں کا سال رہا اغوان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل سے قطر میں شروع ہوگا جنگ بندی اور آئندہ حکومت سے مطالق امور پر بات چیت کا امکان حکومت مذاکرات کار غلام فاروق مجروع کا کہنا ہے کہ پر امید ہیں کہ جلد کسی نتیجے پر پہنچیں گے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان کرائیسٹرز میں دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم نیوزلینڈ نے تین وکٹ پر دو سو چھاسی رنز بنا لیے کپتان کین ویلیونسن کی شاندار سینچری ہینری نیکولز کی ففٹی فہی مشرف شاہین آفریدی محمد عباس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان ٹیم پہلی اینکس میں دو سو ستانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی کہیں بارش کہیں برفباری اور کہیں دھن ملک بھر میں جانے نے دھوم مچا دی سب سے کم درجہ حرارت لئیہ میں منفی تیرہ ریکارڈ کراچی میں تھنڈ ہواوں سے سردی کی شدد برقرار نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک